بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے یا ایوہ المزم من من اے جرمت مارنے والے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَدِيلًا رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے نصفاً و من قص منه قلیلا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بے شکاً قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہے وَانْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِقِهُ وَكِيلًا وہ پورب کا رب اور پچھن کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناو وَصْبِغْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو وَذَرْنِي وَالْمُكَكْبِبِينَهُ لِلنَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھ پر چھوڑو ان جھتلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی محلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور گلے میں پھستا کھانا اور دردناک عذاب يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِدْعَوْنَ رَسُولًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرف سے پکڑا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَن يَجْعَلُ الْمِلْدَا نَشِيبًا پھر کیسے بچوگے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَتْكِ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ علم أن لا تحسوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضرقون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرما حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی محر سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو اچھا کرز دو اور اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤگے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے موسیقی 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 موسیقی